جیسے کشنا دوستو سواقعت ہے آپ کا آج کے تیسے ایسٹرولوجی میں کرشنی ہی خوشی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو ہم لوگ آج ویڈیو بنا رہے ہیں اب پھرتیک راشی کے اوپر آنے والا جو نو ورش ہے دو ہزار بائیس ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے اس سے آپ کو ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بورڈر لائنز مل جائیں گی کہ جیون میں کیا کچھ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں یا کہاں پہ ہم کو تھوڑا سا سترک یا آبشکتہ ہے ہم کو تھوڑا دھیان رکھنے کی اب اسی کے ساتھ ساتھ ان کی پترکاؤں میں تھوڑی کٹھن دشائل چل رہی ہیں وہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ادھاران کے طور پہ اگر میج راشی والوں کے لیے مان لیا کہ کچھ مارج ریلیٹڈ پرابلمز ہیں اور ان کی دشا بھی کچھ اسی طریقے کی چل رہی ہے تو ان کو زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب عوض کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے اتیہ بھار ہے آپ لوگوں کا نوٹیفکیشن بیل عوض پوچھ کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں ڈبل ریکویسٹ ہے اس کے لیے جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہوں اپنے جیون کے بارے میں انالیسز کرانا ہو ویسلیشن کرانا ہو پروفیشن کے بارے میں فائننسز کے بارے میں مارج کے بارے میں سنتان کے بارے میں عوش مجھ سے پرسنل کنسلٹیشنز لے سکتے ہیں بہت زیادہ آسان میرے نمبرز ویڈیو میں فلاش ہوتا رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس پہ نیچے دیئے رہتے ہیں ایمیل پہ آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اس سے سمپرک کر سکتے ہیں اتنا دھیان رکھئے گا پرسنل کنسلٹیشنز پیڈ ہوتی ہیں جن کو جوتش ویدیہ سیکھنی ہو نیمرالجی سیکھنی ہے واسطو شاستر سیکھنا ہے عوش سواگت ہے ان کا کورس کے بارے میں جارنے کے لیے فیس کے بارے میں جارنے کے لیے عوضی ڈیوریشن کے بارے میں جارنے کے لیے بس سے مجھے سمپرک کر سکتے ہیں انہی نمبروں پہ اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جوتش ایک ایسی ویدیہ ہے جو ہم کو جو ہے اچھا انسان بننے میں مدد کرتی ہے تو میش راشی والوں کے لیے آنے والا ورش کیسا رہنے والا ہے کافی چیزوں کے لیے بہت سندر ہے کافی لبدیاں پرابت ہوں گی میش راشی والوں کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ملا جلا نہیں کافی اچھا ایفیکٹ میش راشی والوں کو ملنے والا ہے ایک بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شروعات کے جو 2022 کے مارچ اپریل تک کا جو ٹائم ہے کیونکہ دیکھئے اس سمیں کافی زیادہ پلانٹس جو ہیں اپنے راشی چینج کریں گے سائنچ چینج کریں گے برسپتی مہراج مین راشی میں جائیں گے شنی مہراج وہ بھی آگے جو ہے کم راشی میں جائیں گے لیکن پھر وہ وقری ہوکے کیپریکون میں مگر راشی میں واپس آ جائیں گے جو 2023 تک پھر پورا وہیں پہ رکیں گے ہاں راہو کیتو کا میجر چینج ہوگا 2022 میں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا تو مارچ اپریل کا پہلے کا کچھ ایک ایسا سمیں ہے کہ تھوڑی سی اپنی صحت کے لیے خیال رکھئے گا کہیں چیزوں میں اگر کچھ پرابلمز چلی آ رہی ہیں تو ان کو نپٹا لینا اچھا رہے گا دکھا لینا اچھا رہے گا ایک ریجیم اپنے لیے فالو کریں گے کوئی ایکسرسائز کی کوئی کھانے پینے کا خیال رکھیں گے اس میں ڈسپلن اپنے آپ کو کرنا ہے وہ کریں گے تو بہت زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ چھپی ہوئی جس کو کہا جاتا ہے بیماریاں وہ اجاگر ہو سکتی ہے سٹارٹنگ میں اس کو کہا جائے تو اس طرف سے کہیں پریشانی ہو سکتی ہے تو کچھ اس طریقے کا اگر آپ کے جیون میں کوئی پرابلم چل رہی ہے میش راشی والوں کے لیے کوئی سواست سے سمبند تو ابش اس کو ضرور ٹیکل کریے اور کوئی بلڈ ریلیٹڈ ہے کوئی انفیکشنز ہیں کوئی لنگز کے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلمز ہیں پرائیوٹ پارٹس ہیں ان سالی چیزوں سے ریلیٹڈ اگر پرابلمز ہیں تو ابش یہاں یہاں دھیان رکھنا زیادہ ضروری ہے اور اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھی میلی جو اس طریقے ہیں وہ اپنا عوض سے خیال رکھیں اپنی ہیلتھ کا عوض سے خیال رکھیں شروعات کے تین چار مہینے ہو سکتا ہے ان کے لیے تف ہوں اور اگر پترکہ میں دشا بھی نہیں ٹھیک چل رہی ہے تو عوض سے خیال رکھئے گا ویسے یہ ورش جو ہے دو ہزار بائیس میں کہوں گا کئی پرکار کی اپلبدیوں کا ہے کئی پرکار کا اپنے آپ میں ریکنیشن پانے کا ہے کئی چیزوں کو سٹارٹ کرنے کا بھی ہے نئی بگننگز کا بھی ہے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں میش راشی ہے اس لیے نہیں لیکن ہاں کئی اپلبدیاں اس میں پرابت ہوں گی کئی انڈیویجول روپ سے کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے کئی ایسے کار چھت رہیں یا کئی ایسے کار ہیں یوں کہوں گا جو آپ کرنے کی سوچ رہے تھے اب اس کو کرنے کا آپ کو بل ملے گا ہو سکتا ہے کسی کے سہارے سے مل جائے کوئی آپ کو پس کرنے کے لیے آ جائے لیکن ہاں یہ بات عوش ہے ایک نئی ایڈینٹی ایک نئی انڈیویجولٹی کے ساتھ میش راشی والے اب کی بار پروگریس کریں گے اپنے آپ کو بیٹر طریقے سے جانیں گے ہو سکتا ہے کچھ نئی چیزیں سیکھ لیں کئی نئی چیزوں کی طرف قدم بڑھا دیں جو ان کو بعد میں آکے مدد کرنے والی ہو کہیں سے کوئی فورن کنیکشن اوش بن کے آتا ہے چاہے وہ فورن کمپنیز ہوں انٹرنیشنلی آنا جانا ہو یا کسی ایسے وقتی کی مدد ہے جو جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور وہ آپ کے جیون میں آ کے آپ کو پس کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑیا یہ چیزیں رہیں گی میں یہ کہہ سکتا ہوں تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بہت اچھا سمیہ رہنے والا ہے سال رہنے والا ہے اپلبدیوں کے لیے آپ اپنی ڈیزائرز پوری کر سکتے ہیں پہلے سے زیادہ آکٹیو ہوں گے کام کرنے کے لیے یوں کہہ سکتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ گلت چیزیں کچھ گلت کام یا کچھ گلت لوگ ہیں ان سے دور ہٹ کے آپ اپنے آپ میں آئیسولیٹ بھی ہوں گے مطلب آئیسولیٹ کا مطلب ہے ان سے دور ہٹ جائیں گے کہ بھائی نہیں اب بہت ہو گیا یہ ساری چیزیں اور ہم اپنے آپ اپنے جیون پہ دھیان کیندرت کریں گے اور دوسروں کے لیے یا دوسروں کی وجہ سے اپنے جیون میں کسی پرکار کی کوئی فض ہے کوئی پرابلمز ہے وہ ہم کریئٹ نہیں کریں گے اور وہ بہت اچھا بھی رہے گا آپ لوگوں کے لیے کہ اپنے اوپر دھیان دینا فوکس اپنے اوپر چاہے وہ ہیلتھ کے لیے ہو چاہے اپنے کار چھتر کے اوپر ہو چاہے پیسے کو لے کے ہو چاہے لرننگ کو لے کے ہو کئی چیزوں کے لیے ہاں ڈیزائر آپ کی بہت بڑی چڑھی رہے گی اور اس میں آپ کو ایک پوشنگ فیکٹر ملے گا بھی جس میں آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں فیملی کے لیے بہت سندر سمیں ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہر پرکار کی اپلبدیاں پرابت ہوں گی فیملی میں وردھی کے بھی یوگ ہیں بھاگ کے سہارے اس طریقے کی چیز بن کے آتی ہے دھن سیونگز یہ زیادہ بڑھیں گی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہیں پرکار کے لوگوں سے جو وارتہ ہے جو لوگوں سے باتچیت آپ کہیں گے دھن کے سمبند میں جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی نوخری کر رہا ہے کسی بھی طریقے کا ان کاموں میں جو بھی ہے مطلب اور وہ جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہے ان کو عوش اس کا فائدہ پرابت ہوتا ملے گا یوں کہہ لیجئے جو انٹرٹینمنٹ میں ہیں سرکاری سیوہ میں ہیں جو سکول کالجز ان میں لرننگ ان ساری انسٹیوٹس میں ہیں ان کو بہت فائدہ ملنے جا رہا ہے وہ جو بات کریں گے اس کا پھلپرابت ہوگا اس سے ان کو فائدہ پرابت ہوگا پروسپیرٹی اور دھنپرابت ہوگا پریوار میں وردھی کے بھی سنکیت آتے ہیں جیسے کی سنتان اتپتی سے جن کے جیون میں اس طریقے کا ٹائم چل رہا ہے وہ لوگ عوش پلان کر سکتے ہیں اور پربو کی کرپا سے سنتان وردھی کے بھی اس سمیں یوگ ہیں یوں کہہ لیجئے کہ فائملی میں وردھی ہوگی پربو کی کرپا سے جتنا دھرم پہ رہیں گے اتنا زیادہ یہ اچھا پھل آپ کو پردان کرے گی بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ مہنت کریں گے determination will power بہت اچھی رہنے والی ہے اس سے آپ اپنے کافی کام بنا لیں گے یہ ایک ایسی position رہنے والی ہے آپ کی کہ جہاں آپ لوگوں سے interaction زیادہ کریں گے سمجھداری سے بات کریں گے تھوڑی کہیں نہ کہیں سے flexibility اور manipulations کا use کریں گے اب کی بار تاکہ آپ کا کام چل جائے جس کو کہا جائے چھوٹی یاترائیں آپ کو بہت مدد کرنے والی ہیں کسی بھی پرکار کے اگر آپ کام میں ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں اگر یاتراؤں کا سہارا لیں گے وہ بہت زیادہ اچھا رہے گا ادھار کے طور پر کوئی business کرتا ہے کسی شہر میں اور اگر وہ میش راشی والا اب کی بار یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے شہر سے بیس پچیس تیس پیتیس کلومیٹر دور جا کے بھی کچھ اپنے کام کا وستار کروں تو وہ بہت اچھا رہے گا اس کے آپ کو بہت اچھے ریٹرنز ملیں گے ہر پرکار کا اپنا جو آپ کی interaction ہے آپ کی لکھائی پڑائی ہے چیزیں ہیں وہ آپ کو بہت فل لینے والی ہیں ہر پرکار کا آپ یوں جس کو کہیں آپ کے کام میں بہت زیادہ مدد کریں گے آپ بہت accurate رہیں گے بہت specific رہیں گے کہ آپ کیا لکھ کے دے رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کس کے ساتھ کس طریقے سے برطاب کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے سب سے important point رہنے والا ہے میش راشی والوں کے لیے کہ کیسے وہ لوگوں کے ساتھ interact کریں گے اور اچھا ہی کریں گے جس کو کہا جائے کہ ان کے کام میں فائدہ ہوگا وہ ایسی باتیں کریں گے جس سے ان کے profits increase ہوں یوں کہہ سکتا ہوں materially بہت زیادہ benefit ہوگا یہاں پہ بات ہو رہی ہے بات چیت کی یا بہوار کی یا interaction کی ہمارے کام کے سلسلے میں اور finances کے سلسلے میں کام اچھا ہوگا but natural finances اچھے ہوں گے گھر پریوار میں اوش میں یہ کہوں گا آپ کو پورا ورش میش راشی والوں کے لیے بہت important ہے دو تین چیزیں ماتا جی کی صحت بہت زیادہ important ہے کسی پرکار کے مکان یا property سے سمبند جو بھی کام ہوں گے اس میں کسی پرکار کے وگنا آ سکتے ہیں دیری ہو سکتی ہے کسی پرکار کا اس میں جس کو کہا جاتا ہے fraud یا cheating ہو سکتی ہے اس کا دھیان رکھیے گا property کو لے کے ماتا جی کی صحت کو لے کے بہت زیادہ ضروری ہے اپنا mental status یوں کہہ سکتے ہیں کئی بار گھر کے کاموں میں گھر کے relationships کی وجہ سے کئی بار خراب ہو سکتا ہے down رہ سکتا ہے پورے سال اچھا وہ کئی بار ایسا بھی ہوگا کہ گھر پریوار میں کسی پرکار کی کوئی بیماری ہے کوئی کشت ہے ان چیزوں کی وجہ سے سخ کی کہیں نہ کہیں سے ہانی دکھائے پڑتی ہے جس میں کی مکان بھی آتا ہے پروپٹی بھی آتا ہے یا ہو سکتا ہے کئی بار جیون میں کہ آپ life partner کے ساتھ کسی پرکار کا جو ہے آپس میں سمبند ٹھیک نہیں چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایسی استطیب بن کے آتی ہے کہ mentally کافی disturb رہیں گے اور وہ مارچ اپریل تک کی زیادہ ہے time اس کے بعد پھر چیزیں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی لیکن مارچ اپریل تک زیادہ ہے مارچ اپریل تک چیزیں کچھ اتنی زیادہ ہو سکتی ہیں خراب کہ اپریل کے بعد کسی پرکار کے کوئی decisions لینے پڑے میش راشی والوں کو کئی لوگوں سے دور ہٹنے کے لیے ایک public میں میں یہ کہوں گا جو public سے connected ہیں لوگ میش راشی والے ان کو بہت زیادہ صدر کے رہنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے کہ دیکھئے سویم اپنے جو نیت ہے اپنا جو کار ہے اپنا جو من ہے اس کو بڑا سوچھ رکھئے کسی پرکار کا کوئی دھوکہ دھڑی یا اس طریقے کا کارج نہ کریے جس کی وجہ سے آپ کا کل کو نام خراب ہو گھر کے اوپر کسی پرکار کا آگ شیپ کوئی لگائے کسی پرکار کی چیزیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی ڈیلنگ جو ہے لوگوں کے ساتھ بہت بڑے کی پیسہ بھی آئے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مان سممان کا بھی بہت زیادہ آپ کو کیر کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کوئی ایسا کام لے لیا ہاتھ میں یا کوئی ایسا کارج کر گئے جس کی وجہ سے آپ کا نام خراب ہو رہا ہے پیسے پر آپ تو ہو گئے لیکن معلوم پڑھا مان سممان میں آپ کی ہانی ہو گئی تو گھر سے ریلیشنز میں پرابلم ہو سکتی ہیں گھر خریدنے میں پرابلم ہو سکتی ہیں کئی بار جن کو گھر خریدنا ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے میش راشی والوں کے لئے پروپٹی کے لاؤسز ہو سکتے ہیں تو پروپٹی is going to be سمجھ سوالے پیریٹ میں پرابلم کر سکتی ہے کئی میش راشی والوں کے لئے سنتان کے سمبند میں بات کرے تو ان کی طرف سے کافی سکھ پرابت ہوگا سنتان ہونے کی پربل سمبھاونا ہے ودیہ ان کے ہائیر ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ سمبھاونا ہے آپ جن کے ساتھ کان کرتے ہیں ان کا سپورٹ آپ کو اچھا پرابت ہوگا کئی بار آپ کو آپ کے پتا جی سے بہت اچھا سپورٹ پرابت ہوگا جس کو کہا جائے جتنا آپ شدتہ سے دھارمکتہ سے اپنے کل کے جو آپ کا کار ہے مطلب جو ٹریڈیشن سے اس کے اوپر رہیں گے آپ کو بہت زیادہ لاب پرابت ہوگا کہیں ادھر ادھر ڈیوییٹ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے کار چھتروں سے آپ کے جو گھر کی ریتی ہے اس سے بہت زیادہ ڈیوییٹ نہیں ہوں گے مطلب آپ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی پوجہ پارٹ ہے کوئی سنسکار ہے کوئی چیزیں نہیں کھانی ہے آپ کے گھر میں آپ اسی پر چل رہے ہیں اگر بہت وردی ہوتی رہے گی اور لاب پرابت ہوگا دھرم سے آپ بہت لاب کارنوں سے اس کا آپ کو نقصان بھی دیکھ اٹھانا پڑ سکتا ہے یہاں پہ کئی نئے پرکار کے ایگرمنٹ کئی نئے پرکار کے پرپوزن کئی نئے پرکار کے لوگ آپ کے سمپرک میں آئیں گے جو آپ کو آگے بڑھائیں گے سرکاری سیوہ کے لیے بہت اچھا سمیں ہیں کئی پرکار کے انٹرٹینمنٹ بزنس کے لیے جو کسی پرکار کے سٹونز ہیں مابل ہیں ان سارے کاموں میں جو لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کسی پرکار کے پولٹکس میں جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت زیادہ ان کو سپورٹ سنتان کے ساتھ پریوار کے ساتھ بچے آگے کی پڑھائی کی طرف جائیں گے ان کا بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کی لائف میں بڑھوتری دکھائی دیتی ہے میش راشی والوں کے لیے جو آپ سوچ رہے ہیں ان کے لیے اس طریقے کا پورا کارج ہو کے آئے گا وہ آگے کہا جاتا ہے دم پہ ان چیزوں کو دور کریں گے نئے کام سٹارٹ کر کے نئے ارجہ سے کام کر کے جس کو کہا جاتا ہے ایک نئے طریقے کے کانٹاکٹ کے ساتھ اب کئی لوگ ہیں جو چیز کھولنا چاہتے ہیں جیسے اب معلوم پڑھا کوئی فائنانس میں ہے وہ کوئی کے لئے آپ کو اس کا سادھن بھی پرابط ہوگا اچھا شکتی بھی پرابط ہوگی بل بھی پرابط ہوگا اور بھاگ بھی آپ کا ساتھ دے گا مارچ اپریل کے بعد سے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھئے گا کسی پرکار کے اگر آپ کے کورٹ کیسز وغیرہ چل لہیں اس کا نستار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا فیصلہ آپ کے پکش میں بھی آ سکتا ہے کسی طریقے کا اگر کوئی کوٹ کیس چل رہا ہے آپ کے جیون میں تو کہنا چاہیے کہ میج راشی والوں کے لیے بہت سندر سندر دو ایک چیزوں سے بنتا ہے کہ کشت پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی کرزیں اتریں گے آپ کام کر پائیں گے نا بھئی کام آپ کو مل رہا ہے اوش جب پیسہ آئے گا تو آپ کرزوں کو اتار پائیں گے دو ہزار بائیس میں وہ ہے یا ایک پرکار کا راستہ مل جائے گا کہ ہاں اس پر چلنے سے ہمارے یہ کارج صد ہو جائیں گے نئے پرکار کے پارٹنرشپ نئے پرکار کی الائنسز کی طرف بلکل من بڑھ یہ دو ہزار بائیس ورش اس کو بلکل نہیں سپورٹ کرتا ہے کسی نئے پرکار کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا وہ آپ کو راستہ دکھا دیں آگے بڑھا دیں آؤٹ بہار سے مدد کر دیں بہت زیادہ اچھا ہے ملٹی نائشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں کوئی فورن لوگ آپ کو مدد کر دیں جو دور رہنے والے ہیں وہ مدد کر دیں آپ کی صحیح ہے لیکن پارٹنرشپ میں مت بندیے گا وہ آپ کو لاز دے گا پارٹنرشپ جن کی چل رہی ہے ان کے ساتھ پرابلم آ سکتی ہے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے پیسے سے سمبند کوئی باتیں پتا چل سکتی ہیں اس طریقے کی جس سے کی من میں کھٹاس ہو جائے پارٹنرز کو لے کے اور پھر وہ رشتہ نہ چلے یا اس کو اینڈ کرنا پڑ جائے ایسی ستتیاں بھی بن کے آتی ہیں ودیش یاترہیں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں کام کے لیے لکھی ہیں پڑھائی کے لکھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کا دھیان رکھیے گا کہ میش راشی والے لائف پارٹنر کے سمبند میں ان لوگوں کو اب کی بار تھوڑا فلیکس رہنا پڑے گا نہیں تو کئی بار باتیں بگڑ سکتی ہیں اور ایپرل جیسے میں نے کہا ہے ٹائم دو ہزار بائیس کا سٹارٹنگ میں ان کی صحت کا بھی خیار رکھ 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 نہیں ہے کہ صرف کوئی سپریشن ہو جائے گا یا ڈائیوورس ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کچھ لڑائے جھگڑے کی سمبھامنا یا دور ہونے کی سمبھامنا یا آپس میں کسی پرکار کا ایڈجیسمنٹ کر کے کچھ سمیں کے لیے دور ہو جانا یا کارن وش بھی دور ہو جانا کہ ہزمن کو کسی دوسرے شہر میں اور وائیب کو کسی دوسرے شہر میں رہنا پڑ بھی ان کا ویبھا ہونے کی سمبھامنا رہے گی ادر وائیز ویبھا کے سمبند میں پرابلم ہو سکتی ہے یا یوں کہہ لیجئے ایک سال آپ کو ہو سکتا ہے اور رکھنا پڑ جائے تو ویبھا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ زیادہ ٹائم لگے جو آپ کا چل لہا ہے ویبھا جو آپ کی فیملی چل لہی ہے اس میں آپ کو ایکسٹر ایفورٹ ایکسٹر محنت کرنے پڑے گی ایڈجیسٹیبل ہونا پڑے گا کسی بھی پرکار کا راشنیس یہاں پہ اچھی نہیں رہی گی ایگو اہمکار کئی چیزوں کو یہاں پہ دیکھئے بریک کرے گا یہ چیزیں کئی بار گھر سے بھی اتپن ہوں جیسے گھر سے اتپن ہونے کا مطلب ہے کہ کئی ریلیشنز اس لیے بھی گڑھ بڑھ سکتے ہیں کہ گھر میں آپ سوچ لیجئے مدر ہیں فادر ہیں ساتھ ساسر ہیں ان کے ساتھ نہیں بن رہی نہیں جم رہی کچھ اس ستتی بھی اتپن ہو کے آتی ہے میج راشی والوں کے لیے وہاں سے بھی ٹیکل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کی وجہ سے اپنا رشتہ نہ خراب کر لیجئے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میج راشی والوں کا سب سے ویک پوائنٹ اگر آپ دیکھیں گے اس ورش یہی رہنے جا رہا ہے جو آپ کا رشتہ ہے وہ بنا رہے پہلا پوائنٹ نئے پارٹنرشپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صحت کا خیال رکھنا اپنے لائف پارٹنر کا اور اپنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایک ڈسپلین ایک رجیم ایک کھان پین کا سیم یہ سب رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ادروائز دیکھئے پرابلمز کیلئے ڈھوتی چلی جائیں گی کسی پرکار کی آنیکسپیکٹڈ پرابلمز تب تک آنے کی سمبھاونا نہیں ہے میں یہ کہوں گا جب تک آپ چیزوں کو گھوڑتا سے لے کے سمجھ کے چلیں گے جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ دیکھئے یہ میرا سمجھ یہ پوزیشن شیئرز میں سٹوکس میں لوٹری میں ان سب چیزوں میں لگانے والا نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ جان بوچ کے اس میں فاند جاتے ہیں پرابلم ہو جائے گی کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں پرابلم ہو جائے گی گھر میں بات کیے بینہ کہیں پیسہ لگا دیتے ہیں کسی انرگل چیز میں مان لیا آپ نے پروپٹی میں ہی لگا دیا جیسے میں نے کہا پروپٹی کے لیے اچھا سمجھ نہیں رہنے والا اب اگر آپ نے پروپٹی میں لگا دیا وہ پروپٹی اگر کہیں سے فز گئی کسی پرکار کے کوئی کوٹ کیس میں آ گئی تو معلوم پڑے گا آپ کو لوس ہو جائے گی تو چیزوں کو اچھی طریقے سے آنکھ لنگ کر سمجھ کے پرامرس لے کے وچار کر گھر والوں سے بھی تو کسی پرکار کا ڈیسیجن لی جی گا ادر گیا ہوا پیسہ آپ کا واپس ملنے میں بہت زیادہ تنگ کرے گا کئی پرکار کی انٹرنل نالج کئی میش راشی والے ایسے ہیں جو اکلٹ سائنسز کی طرف ریسرچ فیلڈ کی طرف بڑھیں گے اپنی لائف میں اور ان کو وہاں سے فائدہ بھی پرابت ہوگا میں یہ جا رہے ہیں یا جیون کی ویبستہ سمجھ نی کی کوشش کرے جیسے کہتے ہیں انتر من سے ہماری باتیں ہم کو پتا چلنے لگ گئی ہمارا سکھت سنس ایکٹی ہو گیا ہم کو کہیں سے کوئی جس کو کہا جائے اندیشہ پرابت ہونے لگا پہلے سے اس طریقے پائیں گے ہاں لیکن اس چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیچ میں کبھی کبھار گھر کی وجہ سے ویبدان اتپن ہو سکتا ہے جیسے کسی نے میڈیٹیشن شروع کرا بہت بڑی آئے کوئی ایکسرسائز شروع کری میڈیٹیشن دھیان سادنا منتر سدھی پوجا کوئی بار چیزیں ایک دم سے رک جائیں گی تو اس کے لیے درد نشچے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاں بھئی اگر یہ چیز ہو بھی گئی تو بھی ہم اس کے بعد پھر آگے اس چیز کو کنٹینیو کرنے لگ جائیں گے بھاگ سے سپیریرس سے سینئرس سے آپ بہت لاپ پرابط ہوگا آپ کو پرموٹ کیا جائے گا کئی پرکار کی ہائی لرننگ میں عوش جا سکتے ہیں پتا جی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بھگوان کی کرپا سے سلحہ لیجئے ضرور ان کی بات مانیے اگر بات مان کے کوئی کام کرتے ہیں تو بہت سندر آپ کو ریزلٹ رابط ہوں گے اور مارس کے بات تو بہت سندر اگر کوئی ڈیسیجن اپنے گروہ سے کنسنٹ کر کے بات کر کے آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کو فیوچر پلاننگ کے لیے بہت سندر ریزلٹ رابط ہوں گے کئی پرکار کے نئی لرننگ نئی سوچ کی طرف آپ آگے بڑھیں گے کہ اگر کوئی کام کرتے ہیں جیسے نئی سوچ کا مطلب ہے کہ ہم نئے پیٹن کو اپنائیں گے اور ہم اس طرف آگے بڑھیں گے تو ایک یہ سوچ بھی دیولپ ہوگی کئی چیزوں میں آپ کو فائدہ دھار میں کئی تیرت یاترہ ہیں وہ شب رہیں گی آپ کے لیے لاب پرابط ہوگا کئی پرکار کا جس کو کہا جائے کرم میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا ورش ہے کہ آپ کو نئے کام اپنے بلبوتے پہ سٹارٹ کرانا اور اس کو آکے لے کے جانا یہ چیز رہنے والی ہے یہ پہ آپ مدد ملے گی آپ کی بار کئی سپورٹ اپنے مطروں کا کئی بار آپ کے یوں کہہ دیجئے کہ جیون میں اپنے خود کا جو آپ کی پڑھائی لکھائی اپنے آپ کو آپ نئے طریقے سو سجد کر رہے ہیں اور اس سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں کسی پرکار سے شفٹ کرنے کا اپنا کام کوئی چیز میں آپ سوچ سکتے ہیں اس سے آپ کو مدد ملے گی لیکن کرم چھتر میں میش راشی والوں کے لیے پوزیٹیو ریزلٹس آئیں گے ہی آئیں گے نئی سرویسز نئے بزنس نئے پیٹنز یہ کام ان کے ساتھ ضرور رہے گا اور سب سے زیادہ میش راشی والوں کے لیے اچھا رہے گا کہ کئی پرکار کی چیزوں میں چینج کرنا اگر کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے بدلاؤ کر دیکھیں یہ بدلاؤ کا سمیں ہے اوش آپ کا بھاگ آپ کو ساتھ دے گا اور اس کا ریزلٹ آپ کو دو ہزار تیس میں دیکھنے کو ملے گا پروفٹ جس میں آپ کو ہیوج پروفٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لاب آپ کو بہت پرابت ہوں گے مان سمان پرموشن پدوی اس سمیں آپ پرابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ورک بھی آپ اسی حساب سے کریں کئی پرکار کے آپ کے نئے لوگوں سے مترتہ ہوگی کئی پرکار کے بڑی ملٹی ناشنل کمپنیز میں کام کرنے کو آپ کو موقع ملے گا لوگوں کے ساتھ ویوار آپ کا ساتھ کافی فیلے گا وستار ہوگا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک افسر پرابت ہوں گے بہت زیادہ اور جولائے آگست کے پہلے آپ کو بہت افسر پرابت ہوں گے جہاں پہ آپ اپنے کام کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں جنریٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں استثیف پھر یتھاوت ہو جائے گی کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے ساتھن مہراج پھر مکر مارچ سے لے کے جون جولائی کے بیچ میں اس میں بہت ساری پوزیشن ایسی بن رہی ہیں سب کے لئے نیا کام نیا جوب نیا افسر نیا لوگ سالری سٹارٹ ہو جانا انکم سٹارٹ ہو جانا وہ آپ کا کرا جائے گا پربو کی کرپا سے اس کے بعد ہو سکتا ہے پوزیشن پھر سے ویسی ہو جائیں کئی لوگ جو آپ کے سامنے کئی افسر جو آپ کے سامنے آئے تھے پھر وہ واپس ایک دم سے لوٹ جائیں تو اس سمیں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ستیتی ہمارے پاس آئی تھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی دیکھ بھال کر کے اس چیز کو بلکل جج کریے اور صحیح طریقے سے آگے بڑھئے گا خرچے آپ کے سندر چیزوں میں ہوں گے ہر پرکار کا ویدیش یاترہ ویدیش جانا وہاں پہ کام کرنا سرویس کرنا بہت امپورٹنٹ فیکٹر میش راشی والوں کے لیے یہ بھی رہنے والا ہے ہر پرکار کے شب چیزوں میں خرچا دھارمک چیزوں میں خرچا کوئی بھی جاتا کیا جاتی کا میش راشی والا اگر ویدیش جا کے اپنے بھگ کو گانا چاہتے ہیں وہاں پہ ریزیڈنشپ کی بات اگر آ رہی ہے میش راشی والوں کے لیے اس میں ان کو آرام ملے گا مطلب اس کے کہ وہ کام کے لیے وہاں پہ لمبے سمیے تک ٹک سکتے ہیں وہاں فورن میں تو فورن سے ان کو ریلیشن میں بہت فائدہ پرابط ہونے والا کئی لوگ دھرم سپریچوالٹی گیان اچھا سوچ لوگوں کو پریچ کرنا لوگوں کو سمجھانا ان کا سندر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت لیکن جیسے میں نے کہا ہے سوچ سمجھ کے انرگل روپ سے پیسہ لگا دینا یہ کر دینا گلت رہے گا ہیلتھ کا خیال رکھنا اپنا اور اپنے لائف پارٹنر کا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی پرکار کا آپس میں لڑائی جھکڑا ہونے کام کریں بہت دھیان سے کریں اس میں کسی طریقے کی گڑ بڑ ہو سکتی ہے باقی کی ساری چیزیں چاہے وہ آپ کے فائنانسز ہو آپ کی سنتان پکش وردی ہو کام ہو فائنانسز ہو بہت اچھے ہیں کسی پرکار کا کوئی کوٹ کیسز ہے وہ اچھا ہے ہاں مارچ اپریل تک صحت اوش میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی خراب رہ سکتی ہے فیزیکل نہیں تو منٹل بہت زیادہ رہ سکتی ہے میش راشی والوں کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ اپائے ہیں اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو لاب پرابت ہوگا میش راشی والے پرکار کی ایسی سنستھائیں ہوں جو انجیو چلتے ہیں چاہے گستریوں کے لیے ہوں بالکوں کے لیے ہوں وردہ آشرم ہوں اس طریقے کے جو چیزیں ہوں اس میں جیون میں پانی کی ویبستہ کرنا میش راشی والوں کے لیے آپ کی ورش بہت سندر ہوگا سچ پانی صاف پانی اگر لبض ایک بہت اور امپورٹن بات ہے کسی بھی پرکار کا کوئی مدرہ ہے گلت کھان پین ہیں ان ساری چیزوں سے اگر دور رہیں گے تو بھاگ وش اور دیو وش پربو صحیح آپ کو بہت زیادہ کرپہ پرابط ہوگی کوئی بہت بڑی بڑی پریشانیا پربو کا نام لینے سے آپ کے جیوان میں دور ہوں گی تو آشا کرتا ہوں گپال کشنا آپ کا جو آنے والا نو ورش ہے آپ کے جیوان میں خوشیوں سے بھر دیں آنند رہے سکھ رہے آپ کو بہت لا پرابط ہو میرے حساب سے قریب 75-80% آپ کا نیا ورش آنے والا ہے وہ آپ کو سکھ پردان کرے گا کچھ چیزیں جہاں پہ آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے اس میں عوش سطر کر رہیے گا رادے رادے جیسی کشنا